آسمان سے گرے خجور میں اٹکے عوام پیٹرول بوم سے بچے تو الپی جی کی زد میں آگئے رواح مخ کے لیے الپی جی کی قیمت میں دو روپے کلو اضافہ اضافے کا مراستہ جاری شہر میں مہگائی کا سنامی نہ تھم سکا اشیع زوریہ کے قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی چکن کی بلند پرواز مزید آٹھ روپے فری کلو تک مہگائی تین سو انتالیس روپے کا ہو گیا خبردار ہوشیار بارشوں میں لاہوریے ہوں گے پریشانی کا شکار گل بلک فردوس مارکیٹ مبین شہید انڈرپاس ڈوبے رہیں گے واسا کے ال ڈی اے کو لکھے خطوط سامنے آگئے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ ارائی آپوزیشن حکومتی ارکان میں تلخ جملوں کا تباتلہ سمیرہ کومل کا وزیر صحت پر کرونا فنڈز کھانے کا الزام تمام کرونا فنڈز کا حساب رکھا ہے وزیر صحت کا جواب بچوں کی موجے ختم تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیاں معمول کے مطابق بحال تعلیمی ادارے ہفتے میں پانچ روز کھلیں گے حاضری پچاس فیصد برقرار رکھی جائے گی کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں پنجاب میں کورونا وائرس کے سات سو پانچ نئے کیسز مریضوں کی مشموعی تعداد ایک لاکھ بہتر ہزار چبن ہو گئی مزید تیرہ افراد جان سے گئے حکومت نے شفاف الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے پر دستخد دی تھی ڈاکٹر فیدوس آشیق آوان کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں فیصلے کو پڑھنے سے قبل مٹھائیاں بانچنا اپوزیشن کا پرانا وطیرہ ہے ووٹ کی طاقت سے ڈرتے کیوں ہو یاد رکھو اب کوئی آٹی ایس اور دھن ٹیکنالوجی نہیں چلے گی مریضوں کی ٹویٹ کہتی ہیں ایک بار پھر ثابت ہو گیا آئین ووٹ چوروں کی چالبازیوں سے بالاتر ہے حمزہ شہباز کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز پیپلز فارٹی کے چیرمن بلاول پھوٹو کی خصوصی دعوت پر کل اسلام آباد جائیں گے حمزہ شہباز پیڈی ایم کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے عوام نے اپوزیشن کی افراد افریب پھیلانے کی ہر سازش ناکام بنا دی صوبائی وزیر سنت اور تجارت اسلام اقبال کی گفتگو کہتے ہیں سنت انتخابات میں شکست کے بعد مایوس ٹولا بکھر جائے گا سپریم کورٹ کا سنت انتخابات سے متعلق سیکریٹ ووٹنگ کا فیصلہ آئین اور قانون کی فتح ہے حسن مرتضیٰ کا ردیعمل کہتے ہیں ثابت ہوا سنت الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس بدلیت کی پر مبنی تھا وزیر اعلیٰ پنجاب آج میلہ جشن بہارہ کا افتتاح نہیں کریں گے سردار اسمان بزدار مصروفیات کے باعث جشن بہارہ میلے کا افتتاح ملتوی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا سی سی پیو لاہور کا امپریس روڈ پر دور پھرنے کے واقع کا نوٹس ایس ایس پی آپریشنز لاہور سے رپورٹ طلب کر لی کہتے ہیں پتنگ سازی کرنے والوں سے آڑے ہاتھوں سے نپٹا جائے گا شکھپورا میں پانچ سالہ بچے کے زیادتی کے بعد قتل کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاو نوٹس جمع نوٹس لگی رکنے اسمبلی میاں ابتو راؤس نے جمع کر آیا ایم این ایم موٹر سائیکل کرپشن سکینڈل کیس احتساب عدالت نے ملتیمان کے جوڈیشل ریمان میں آٹھ مارچ تک توسی کر دی آئندہ سماد پر پردیجن کے کاروائی سے متعلق حتمی بحث ہوگی پچاس لاکھ گھر کی تعمیر کا منصوبہ اور جو ایک بیڑا لیا تھا خان صاحب نے اپنے سر پہ کہ ہم بنائیں گے یہاں پہ جو ہر بندے کو افورڈیبیلٹی کے ساتھ سے مل سکے یہ اس کی آپ سمجھ لیں انشاءاللہ پہلی انٹ اور پہلی بنیاد ہے ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبہ ایل ڈی اے کے وائس شیرمن ایرس ایم امران کہتے ہیں چار ہزار اپارٹمنٹس پر پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کرسسلے میں پہلی اینج ثابت ہوں گے بوکنگ صرف دس فیصد ڈاؤن پیمنٹ سے ہوگی سیول ڈیفنس ڈے کی مناسبت سے سیمینار کا احتمال ڈی سی لاہور مدسر ریاس ملک اور سیول ڈیفنس پنجاب کے ڈائریکٹر شاہد قیانی کی بطور مہمان خصوصی شرکر ریلی بھی نکالی گئی محکمہ خوراک اور فلور ملس کا گٹھ جوڑ بے نکاب انٹی کرپشن کی بڑی کاروائی سبسیڈی والی گندم سے بھرا ٹرک پکڑ لیا ڈیسٹرک فوڈ کنٹرول لودھرا محمد اسخر انسپیکٹر فوڈ محمد حنیف سمیت دیگر عملے پر ایف آئی آر ڈنج سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویس الہی سے انڈونیشیا کے سفیر کی ملاقع باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیار چہدری پرویس الہی کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی انڈونیشیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ازرا ناہید ڈینٹل کالج کا حصہ بننے والے مستقبل کے ڈاکٹرز کے لیے تعریفی سیشن ریکٹر سپیری یونیورسٹی ڈاکٹر سمیر رحمان کی شرکت کہتی ہیں طلبہ اپنے ملک ادارے اشعبے کے ساتھ مخلص رہ کر ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں نئے چیف سیلیکٹر بھی پرانی ڈگر پر نیشنل ہائی پروفارمنس سینٹر میں طلب کیے گئے کھلاڑیوں میں بہترین پروفارمر نظر انداز قیدیعظم ٹرافی کے ٹاپ سکورر اسمان صلاح الدین بھی سیلیکٹ نہ ہو سکے چوبیس کھلاڑیوں پر مشتمل ہائی پروفارمنس کیمپ منگل سے لاہور میں شروع ہوگا پی ایس ایل سکس میں حصہ نہ لینے والے کھلاڑی شریک ہوں گے کیمپ کی نگرانی سکلین مشتاک کریں گے معروف ترک ڈراما سیریل ارتکل کے مشہور کردار دورہ پاکستان کے بعد ترکی روانہ چیئرمن پاکستان ریسٹورنٹ یونٹی اسوسییشن آمیر رفی قریشی نے ائرکورٹ پر الویدہ کہا پنکاروں کی پاکستانیوں کی مہمان نوازی کی تاریخ تھے شہدرہ چلتے ہیں جہاں دو گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ اور تصادم کا معاملہ سامنے آیا ہے شہدرہ پولیسی کارروائی جس میں چادہ ملزم گرفتار کیے گئے ہیں ملزموں کے جھگڑے اور فائرنگ سے خوف و حراس بھی پھیل گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہدرہ میں دو گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ ہوئی ہے اور تصادم بھی ہوا ہے شہدرہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چودہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے جھگڑے اور فائرنگ سے خوف و حراس پھیل گیا ہے شہدرہ سے خبر شامل کر رہے ہیں جہاں پر دو گروپوں میں فائرنگ ہوئی سیشن کورٹ سیکیورٹی انچارج انسپیکٹر مبشر اوان کی بڑی کارروائی سیشن کورٹ کے باہر تین ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا پولیس نے محمد امجد، محمد ارفان اور طلحہ کو گرفتار کیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سیشن کورٹ سیکیورٹی انچارج انسپیکٹر مبشر اوان کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے جس میں سیشن کورٹ کے باہر تین ملزموں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا کیا ہے پولیس نے محمد امجد، محمد ارفان اور طلحہ کو گرفتار بھی کر لیا ہے سیشن کوٹس سیکیورٹی انچارج انسپیکٹر مبشر عوان کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے اور کاروائی کیا ہے کہ سیشن کوٹس کے باہر تین ملسموں کو اسلح سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے پولس نے محمد عامجد محمد عرفان اور طلحہ کو گرفتار کر لیا ہے زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں زین مزید اس حوالے سے اپڈیٹ